ہیلو دوستو ویلکم این سواگت ہے آپ کا پٹل کلاسس میں آپ کے لیے یہ چینل سیٹیٹ کو لے کر پوری طریقے سے سیٹیٹ کے بارے میں اور سیٹیٹ کی کلاسوں کو لے کر سیٹیٹ کی پریشنہ والیوں کو لے کر ہم آتے رہتے ہیں لیکن آج کچھ اور ہی سوالوں کے ساتھ ہم لوگ حاجر ہوئے ہیں کافی لوگوں کے سوال تھے میرا ایڈمیٹ کا ڈاؤنلوڈ نہیں ہو رہا تو آپ کو بتا دیں جن کا ایک جام سولہ کو ہے ان کے ایڈمیٹ کا ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو چک ہیں اور بھی جن کے ایڈمیٹ کا ڈاؤنلوڈ ہونا میں کوئی سمسیا ہے تو وہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن سب سے پہلے جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا فٹا فٹ سے کٹ ڈالیے ریڈ کلر کا بٹن نیچے دکھ رہا ہوگا سبسکرائب کرنے کا کوئی پیسہ نہیں لگتا آپ لوگ دل سے سبسکرائب کر دیا کریے اور اپنی فیملی کو بڑھائیے تو سبسکرائب کر لیجئے جنہوں نے ابھی تک نہ کیا ہو اور دوستو آپ کو بتا دیں کہ سیٹی کے ایڈمیٹ کارٹس لے کر پرچھا دینے جانے تک کی ساری باتیں آپ کو اسی میں بتا دی جائیں گی کیسے دینی ہے کیا کرنا ہے کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گی جو پہلی بات پرچھا دے رہے ہوں گے تو آپ کو سرچ کرنا ہے گوگل پہ سب سے پہلے دوستو ایکجام کریک ڈاٹ او آر جی ایکجام کریک ڈاٹ او آر جی سائٹ کو دھیان سے دیکھ لیجئے سکرین سوڈ لے کر رکھ لیجئے یہ لوگو لگا ہوگا اور جب اس پہ آپ کلک کریں گے تو تو کچھ اس سائٹ کے جب ایکجام کریک ڈاٹ او آر جی گوگل پہ لکھیں گے تو اس سائٹ پہ آپ کو جانا ہے جس میں ریڈ کلر کا باکس لگا ہوا ہے ایرو کا نیسان بنا ہے یہاں پر ہوگا یہ کہ آپ کے پریبیس یرز کے بہت بھی مہت پونٹ پریشنے یہاں پر دیئے گئے ہیں ان کو آپ بید آفیسیل انسر کی کے ساتھ میچ کر سکتے ہیں وہ یہاں دیئے ہوئے آپ اپنی تیاری کو پکتا اور مجبوط کر سکتے ہیں اب ہم آپ کی سیٹڈ کے ایڈمیٹ کار� اگر پھر بھی ڈاؤنلوڈ نہیں ہو رہا تو کمنٹ میں جب آپ کا ایڈمیٹ کارڈ ہوا یا نہیں ہوا کافی لوگوں کے ڈاؤنلوڈ ہونا سرو ہو چکے ہیں اور دوستو سیٹڈ کے ایڈمیٹ کارڈ میں سب سے مہاتپونٹ جو باتیں ہیں وہ ہے آپ کو ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ایڈمیٹ کارڈ لے جانا ہے ون فوٹو آئیڈ لے کے جانا ہے جس میں پین کارڈ، ادھار کارڈ، پاسپورٹ، ڈرائبنگ لیسنس، ووٹر آئیڈ کارڈ ان میں سے کچھ بھی آپ ایک لے جا سکتے ہیں لیکن آپ نے جو ایڈمیٹ اس میں لگایا ہو فارم فیلاپ کرتے وقت اس کو لے کے جائیے گا زیادہ اگر نہیں یاد ہے پھر بھی آپ دو آئیڈ رکھ لیجے گا ادھار کارڈ اور پین کارڈ میکسیمام زیادہ تر لوگوں کے پاس ہوتا ہے اس کے علاوہ ان کی فوٹو کا پی جرور ایک کرا لیجے گا کیونکہ سینٹر پہ پریسان کر سکتے ہیں باقی ایسا کئی منسن نہیں ہے اس کے علاوہ دو فوٹو ساتھ میں اور رکھ لیجے گا اس میں نئی منسن ہے کیونکہ یہ کبھی کبھی سینٹر والے پریسان کرنے لگتے ہیں کہ جائیے فوٹو کرا کے لائیے تو دو فوٹو الیکس رکھ لیجے گا سینٹر اکھ لیجے گا اور بلیک اور بلیو ان میں سے کوئی ایک گوڈو کالٹی کا اچھی کالٹی کا پین آپ کو پاس ہونا چاہیے بالپوائنٹ پین سینٹر بھی ٹرانس فیرنٹ بوٹل والی ہونی چاہیے سینٹر جو ہونی چاہیے ٹرانس فیرنٹ بوٹل ہونی چاہیے اس کی اور پچاس ایمل کی ماسک آپ کا ہونا جروری ہے اچھی کالٹی کا لے کر جانا پڑے گا لے جائیے گا وارٹر بوٹل بھی لے کے جائے گا جو کی ٹرانس فیرنٹ ہو پانچ ایمیل کی اور وہاں کی چیزیں آپ لوگوں کو معلوم ہو کہ کیا کیا لے کے نہیں جانا ہے آپ کو وہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں دوستو کیا کیا لے کر آپ کو نہیں جانا ہے اس کے بارے میں جان لیتے ہیں لسٹ آف وارڈ آئٹم بھیچ آر ناٹ الاؤڈ اندہ اگزامنیشن سینٹر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو اگزام سینٹر پر لے جانا نسید ہے نہیں لے جا سکتے آپ جیسے کی بکس ہیں نوٹس ہیں بٹس پیپر ہیں جیومیٹرک یا پینسل باکس پلاسٹک پاؤچ پینسل پاؤچ اور آپ کی ہو گئی پینسل سکیل لوگ ٹیبل رائٹنگ پیٹ ایریجر کارڈ بورڈ الیکٹرانیس کا کوئی بھی گیجٹ نہیں لے جا سکتے یعنی کہ آپ گھڑی بھی نہیں پہن کے جا سکتے انو لاؤگ والی تو بلکل وہ والی بلکل بھی نہیں واش انو لاؤگ والی چل جائے گی لیکن گھڑی کوئی بھی پہن کے مجھ جائے گی بیلٹ آپ کی باہر نکال لیں گے وہ لوگ واش آپ کی والیٹ گاؤگل سے یعنی چسمہ تک آپ کے لیے جروری نہیں ہے ہینڈ بیک موبائل فونس یار فونس جیسے کی آپ لوگ جانتے ہیں اس کی انسال لے کے دیکھ سکتے ہیں یعنی بہت سے چیزیں ڈرنک کر کے بھی مت جانا کیونکہ اس میں صاف سب دیا ہوا ہے تو دوستو امید ہے آپ لوگوں کے ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو چینل کو سسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا ایسی لیٹش جانکاریوں کے ساتھ ہم آتے رہتے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ کو اچھی چی کلاس ہے ہم مہراتن کے ساتھ دیتے رہتے ہیں جو کلاسیں آپ کے ہوتی ہیں وہ سام کو ہوتی ہیں سام کو چینل کو سسکرائب کر لیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گی کلاس کتنے مجھے سے ٹیلی گرام کا لنگ ڈسکیشن باکس میں دیا ہے اس سے اور آسانی سے پتا چل جاتی ہے آپ کو تو ٹیلی گرام کا لنگ جوائن کرنا نہ بھولیں جو کی ڈسکیشن باکس میں دی ہے اور جن کے ایڈمیٹ کارڈ ابھی بھی داؤنلوڈ نہ ہوئے ہوں وہ لوگ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کیونکہ جن کے ایک جام 16 تاریخوں ہیں ان کے ایڈمیٹ کارڈ ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو چکے ہیں اور آپ لوگ جا کر دیکھ سکتے ہیں چلی دوستو اس ویڈیو میں یہی تک تھا آپ لوگوں کی جانکاری اگر پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں تک سیئر کر دیجئے گا چلی اس ویڈیو کو یہی سواب کرتے ہیں جائے ہند جائے بھارت بندے مہترم دوستو